وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اگر کرونا پھیلا تو مساجد بند کرنا پڑے گی اور شاید لیگل ایکشن بھی ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا تو سوال ہی اٹھایا جا رہا ہے کہ جو ایس او پیس دیئے گئے ہیں ہمارے سامنے مساجد میں نماز اور ترابی ادا کرنے کے کیا یہ امپلیمنٹیبل ہوں گے کیا ان پر عمل درامت کروانے میں حکومت کامیاب ہو سکے گی اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ پورے دنیا کے تقریبا جو مسلم ممالک ہیں ان کی مساجد میں ایک لیمیٹڈ طریقے سے جو ہے اس طرح سے اجازت نہیں دی گئی جس طرح سے پاکستان میں اس طرح جو اجازت دی گئی ہے کیا آپ کے خیال میں یہ فیصلہ مناسب ہے حکومت کا بات یہ ہے کہ آج والی جانس صاحب نے بات کی ہے لیکن میں اسی صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم دوبارہ اس کے اوپر اگر عمل درامت نہ ہوا تو ہم اس کے اوپر دوبارہ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے اور سختی کریں گے لیکن میرا سوال یہ ہے کیا کہ میں اپنے صبح کی بات کروں میں کل پشاور یہ ہوا تھا ایک پریس کانفرنس کے سلسلے میں اور اس سے پہلے ہی میں پشاور یہ ہوا تھا کیا کہ پکے میں چیز عمل درامت ہو رہی ہے یہ پہلے بھی نہیں تھی یہ بلاؤ ڈاؤن تھا اس وقت بھی ہماری مساجد میں لوگ بقاعدہ طور پر نمازیں پڑھنے جاتے تھے جمعہ نمازیں بھی ہو رہی تھی کل میں پشاور سے آ رہا تھا میں راستے میں تقریباً چیز سات مجھ سے بہتر شام کا پائم تھا اور نورمل روٹین کی مطلب ہے کہ وہاں پر مطلب ہے کہ صفح بھی بدی ہوئی تھی نمازیں بھی ہو رہی تھی آج میں بھی سوشل میلے پہ زیادہ پشاور میں ایک جنازہ تھا اور اس میں بھی مطلب ہے کوئی مطلب ہے کہ جو دسسنس کا جو وہ تھا یہ چیزیں جو ہیں میں نہیں سمجھتا کہ جو آپ اگر کہیں گے ترابی میں اس قسم کا ایسو پی فالو ہوگا ایسو پی کون دیکھیں آپ تو شاید بڑے شہروں میں دو چار یا دس مسجدوں میں آپ دیکھیں لیکن آپ رولی ری کو دیکھیں رولی ری میں جس طریقے سے آج بھی جو حالات زندگی چل رہی ہیں وہ نورمل ہیں اس میں کوئی ایسو پی فالو نہیں ہو رہی